وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ سترویں پارے میں سورہ حج جو ہے اس کا آغاز کیا ہے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور قرآن کی بائیسویں نمبر کی سورہ ہے اس کی اٹھتر آیات ہیں اور اس کے اندر دس رکو ہیں یہ سورہ مبارکہ جو اس کی اٹھتر آیات ہیں ان میں مدنی رنگ بھی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ مکی رنگ بھی شامل ہے چونکہ مدنی اس کے موضوعات تھوڑے زیادہ ہیں اس وجہ سے اغلب انداز کی وجہ سے اس کو مدنی سورہ مبارکہ کہہ دیا گیا تو کل ہم نے جو پڑا آج جو دوست نئے تشیف لائے کل ہم نے جو پڑا وہ صرف اور صرف قیامت سے متعلق تھا قیامت کے لمحات کتنے شدید ہوں گے قرآن نے دو مثالیں دی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنے حمل گرہ دیں گی اور لوگ ایسے محسوس ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے عذاب کی جو ہے وہ شدت اور سختی ہوگی اور آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ میں جو سابقا موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس کو اہل مکہ اور کافر اور منافقین بڑا دشوار شمار کرتے تھے اور ان میں سے ایک بندے کا نام میں نے کل عرض کیا تھا تفسیری روایات کے مطابق ایک شخص تھا ندر بن حارس وہ مذاق اڑاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی تعلیمات کا اور یوں مردہ انسانوں اور جانوروں کی ہڈیاں اٹھا کر لوگوں کے مجمع میں جاتا اور کہتا کہ دیکھو مسلمانوں کا قرآن اور مسلمانوں کا رب اور ان کا نبی اس طرح کی ہڈیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہیں ان کے اوپر گوشت چڑ جائے گا اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گی اور انسان اپنے عمال کا بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کنیم فرمایا اور اس کے اوپر دو مثالیں دی تھی کل والی آیات میں پہلی مثال یہ تھی کہ حضرت انسان تم تو دوبارہ اٹھنے کو مشکل سمجھتے ہو ذرا غور کرو تو تمہاری جو آفرینش ہے اور تمہاری جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہے اور نطفے سے ہے پھر آلہ کا ایک جو ہے وہ لو تھڑا خون کا پھر گوشت کے ٹکڑے تم ماں کے پیٹ میں کیسے بنتے ہو پھر تمہیں ماں کے ریم میں ٹھہرایا کیسے جاتا ہے پھر تمہیں جو ہے وہ پیدائش کے بعد ایک بچے کی کیفیت پھر تمہاری جوانی پھر تمہارا بڑھاپا اور پھر تمہیں چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا حالکہ تم اپنے وقت کے تو بڑے عرستو ہوتے تھے دوسری مثال اللہ نے یہ دی کہ مردہ زمین ہوتی ہے بارش برستی ہے تو وہ کیسے زندہ ہو جاتی ہے اللہ فرما رہا ہے اے حضرت انسان میں تجھے بھی ایسے ہی زندہ کروں گا تو آج وہی موضوع آگے چل رہا ہے ندر بن حارس کا تذکرہ ہے ابو جہل کا تذکرہ ہے اور ہر اس بندے کا تذکرہ ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا منکر ہے وَمِنَ النَّاسِ آج کی آٹھ نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَا وَلَا كِتَابِ مُنِير سَانِيَ عِتْفِهِ لِيُدِلَّا عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُنْيَا خِزْيُمْ وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِیَامَتِ عذاب الحریق اس کا مصداق کون ہے وَمِنَ النَّاسِ وَاو کا مانا اور مِن کا مانا سے النَّاس کا مانا لو اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مئی جا دے لو جو جھگڑا کرتے ہیں فِي اللہِ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بغیرِ علمِن بغیر ان کو کسی علم ہونے کے وَلَا حُدَن اور بغیر کسی ہدایت کے بغیر کسی رہنمائی کے وَلَا کِتَابِ مُنیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے وہ کرتے کیوں ہیں سانِيَ عِتْفِهِ وہ تکبر سے اپنی گردن کو مرودتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے یہاں مفسرین نے بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے کہ بغیرِ علمِن وَلَا حُدَن وَلَا کِتَابِ مُبِين یہ تین الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہے اس کی تین وجوہات ہیں بغیرِ علمِن وَلَا حُدَن وَلَا کِتَابِ مُنیر کہتے ہیں علم تین ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے ایک علم وہ ہوتا ہے جو بندے کو فسٹ لوکنگ سے پتا چل جاتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے جیسے سورج جب چڑھتا ہے تو دھوپ آ جاتی ہے ہم نے کون سی کتاب میں پڑھا سورج نکلا تو ہمیں پتا چل گیا یہ بدی بات ہوتی ہے نہ یہ کتابی بات ہوتی ہے اور نہ یہ غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے اس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے یہ بدی علم ہے یعنی حاصل ہو گیا بغیر غور و فکر کے بغیر کوئی کتاب پڑھے کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو باقیدہ غور و فکر سے آتے ہیں جیسے میت ہے آپ کی مثالیں ہیں کہ پانچ اور پانچ داس ہوتے ہیں اور ان میں ساٹھ اور میں لائیں تو ستر اور چونتیس نکال دیں تو چھتیس یہ ہمیں غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم پھر وہ ہوتا ہے جس کے لئے باقیدہ سے کتابیں پڑھنی پڑھتی ہیں اللہ نے تینوں کا رادہ فرمایا کہ جو اللہ سے جگڑتے ہیں ان کو نہ تو بدی سوچ حاصل ہے نہ وہ غور و فکر کی ان کے پاس صلاحیت ہے نہ انہیں کتاب منیر اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق وہ اللہ سے جگڑتے ہیں وہ ہیں کون تین روایات ہیں ندر بن حارس ابو جاہل یا ہر وہ بندہ جو منافق ہے مشرق ہے اور آخرت اور نبی پاک سلام کے مقام کا منکر ہے وہ کرتا ایسے کیوں ہے سانی یا اتفہی یہ عرب ایک جملہ بولتے تھے اپنا جیسے مشہور جملے ہو جاتے ہیں اپنی اپنی زبان کے جیسے فریض الورب ہوتے ہیں تو یہ تکبر کے لئے استعمال ہوتا ہے سانی یا اتفہی وہ تکبر سے اپنی گردن مرودتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا میں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوں لیو دلہ ان سبیل اللہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا کیوں ہے لیو دلہ تاکہ وہ گمراہ کر دے خود تو گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کر دے ان سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے اور پھر اس کو ریوارڈ کیا ملے گا اللہ کی طرف سے لہو فِد دنیا خِز یون اس کے لئے ہے دنیا کی زندگی میں خِز یون رسوائی وَنُزِكُوہُ اور اللہ فرمارے ہیں ہم چکھائیں گے اسے نُزِكُوہُ ہم اسے چکھائیں گے اگر ہوتا اُزِكُوہُ میں چکھاؤں گا یُزِكُوہُ وہ چکھائے گا وَنُزِكُوہُ اور ہم چکھائیں گے اسے یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق حریق کہتے ہیں جلنے کے اور جلانے کے عذاب کو اَنَّارُ وَحَارِقُن عربی کا جملہ ہے یعنی آگ جو ہے وہ جلانے والی ہے عذاب الحریق اسے جلانے والی جو آگ کا عذاب ہے ہم اس کے اندر قیامت والے دن اس کو مزا چکھائیں گے اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ اتنا بڑا ظلم کہ اس بندے کو جلایا جائے گا یہ حضرتِ انسان ہے اس کے شرفِ انسانیت کے خلاف ہے کہ قیامت والے دن اس کو جلا دیا جائے تو اللہ نے اسے اتراز کا دروازہ بند کرتے ہو فرمایا ذالے کا یہ اس وجہ سے ہے بِمَا قَدَّمَاتِ يَدَاقَ یہ عربی کا ایک جملہ ہے قَدَّمَاتِ يَدَاقَ یدن کہتے ہیں ہاتھ کو قَدَّمَاتِ يَدَاقَ جو آپ کے ہاتھوں نے کمایا ہے یہ آپ کو اسی کا رواد مل رہا ہے یعنی پنجابی اردو میں کہتے ہیں ہاتھوں کا دیا ہوا کام آ جاتا ہے کبھی صدقے کی شکل میں کبھی برائی کی شکل میں صدقہ دیا ہوا ہو ہاتھوں سے تو انسان برائی سے بات جاتا ہے اور کوئی برائی کم آئی ہوئی ہو تو اس کا ریزالٹ بھی بند آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے وہی بے اینے ہی طرز ہے ذالِقَ بِمَا قَدَّمَاتِ يَدَاقَ یہ قیامت والے دن اس کو جو آگ کا عذاب ہے یہ صرف اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ بڑا آسان ترجمہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَالَى لَيْسَا نَيْهِ بِذَلَّا مِنْ ظلم کرنے والا لِلْعَبِيدِ اپنے بندوں پر عبد کی تصغیر ہے لِلْعَبِيدِ جمع بندوں پر اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے اب یہ دو بندوں کا تذکرہ ہوا ہے ایک بندے کا تذکرہ وَمِنَ النَّاسِ سے کل ہوا تھا ایک کا تذکرہ یہ پہلی لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ یہ دوسرا ہوا ہے اور آپ جب پیچھے یہ تیسرا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ الْحَرْفِن تو یہ تین جگہوں پر اللہ نے ایک ہی لفظ کے ساتھ تین آیات شروع فرمائی ہیں وَمِنَ النَّاسِ تو اس کا معنی کیا ہے یہ یا تو ایک ہی بندے کا ذکر ہے اور تاقید کر دی گئی ہے کہ یہ بندہ یوں بھی کہتا ہے یوں بھی کہتا ہے یوں بھی کہتا ہے یا تینوں جگہوں پر الگ بندے مراد ہیں جیسے کسی دہات اور پنڈ میں دو تین قسم کے بندماش رہتے ہیں اور ہر ایک اپنی بات کرتا ہو اور ہر ایک کی بات کو الگ کر دیا جائے تو یہ دونوں تینوں طرح کے جو مفہوم ہیں وہ موجود ہیں یہ جو وَمِنَ النَّاسِ اس سے منافقین مراد ہیں منافق وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے اندر پورا انوالو نہیں ہوتا وہ کنارے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے تو وہ اپنا لنگوٹا کس کے مسلمانوں میں آ جاتا ہے اور اگر وہ کنارے پہ کھڑا ہو کے مسلمانوں اور کافروں کی جنگ دیکھ رہا ہو اور کافروں کا پلڑا بھاری ہو تو پھر وہ اپنا لنگوٹا کستہ ہے اور کافروں گروہ میں چلا جاتا ہے اس کو قرآن نے کہا حرفن ایک کنارے پر کھڑے ہونے والا بندہ یہ کون ہے جی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِن اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے عَلَى حَرْفِن حرف کا معنی ہوتا ہے طرف کنارہ آپ ایک پورا لفظ اگر دیکھیں نا جی تو جس کو ویڈ کہتے ہیں آپ تو وہ بڑی چھوٹی چھوٹی اس کی ایک آئیاں ہوتی ہیں لفظ حرف سے مل کے بنتا ہے مثلاً اللہ ہے تو یہ لفظ ہے یہ کتنے حروف سے مل کے بنا ہے عَلِفْ دَبَلْ لَامْ اور حَيْ اللَّهَ مُحَمَّدْ مِیمْ حَا مِیمْ دَال تو بڑی چھوٹی سی چھوٹی ایک آئی کیا ہے حرف ہے تو حرف کو طرف اور کنارہ بھی کہتے ہیں تو یہاں پر بھی بڑا پیارا لفظ استعمال ہوگا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں عَلَى حَرْفٍ کنارے پر کھڑے ہوگا جو محول دیکھتے ہیں اسی محول میں راچ بس جاتے ہیں تھوڑی سی تفصیل اس کی اور سن لیں ہوتا یہ تھا کہ سورت چونکہ مدنی مزاج بھی رکھتی ہے مدینہ میں منافق بھی تھے مکہ میں منافق نہیں تھے مدینہ میں منافق تھے تو کچھ لوگ جو دائرہ اسلام میں آتے اور ابھی پورا ایمان دل میں داخل نہ ہوتا تو مدینہ میں آ کر اسلام قبول کرتے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے اگر تو جانوار اچھے بچے دینا شروع کر دیتے انہیں صدقہ خیرات مسلمانوں کی طرف سے اچھا مل جاتا ان کی جو بیویاں ہیں وہ لڑکے جان دیتی ہیں بجائے لڑکیوں کے تو پھر کہتے کہ اللہ نے بڑا فضل فرما دیا اور ہمارے مسلمان انہیں نے ہمیں فائدہ دے دیا لیکن اگر ایسا نہ ہوتا اور ان کی کھیتیاں جو ہے وہ انہیں صحیح جو ہے وہ نہ دیتی پھل اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ بیٹوں کے بجائے بیٹیاں جان دیتی ہیں یا ان کے جو مال مویشی ہیں وہ زیادہ فائدہ نہ دیتے تو زبان پہ لا محلہ کیا آ جاتا بھئی اس اسلام نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا تو یہ جو دو طرف کنارے پہ کھڑے ہونے والی اندازہ اور کیا سرائیاں تھیں اللہ بنیادی طور پر اس کو بیان فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَحَرْفٍ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں یا لوگوں میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے ایک 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 کیفیت اور ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو کنارے پر کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کرتی ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِتْمَ أَنَّ بِهِ فَاقَمَانَا پَاسْ اِنْ اَگَرْ اَصَابَهُ اس کو پہنچتی ہے خیرن بھلائی اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو اِتْمَ أَنَّ بِهِ اردو والا جملہ بھی ہم اسی سے ملتا جلتا روزانہ بولتے ہیں اگر اس کو خیر پہنچتی ہے تو اِتْمَ أَنَّ بِهِ اس پہ بڑا مطمئن ہوتا ہے لوگوں کو بڑا ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میرے میں تو خوشحال ہو گیا اسلام نے مجھے بڑا باغ باغ کر دیا اتمنان کرتا ہے وَإِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ وَاوْ کا مانا اور اِنْ اَگَرْ اَصَابَتْهُ اس کو پہنچے فتنہ آزمائش فتنہ بمانا آزمائش فتنہ تن اگر اس کو آزمائش پہنچتی ہے تو اِنْ کَالَبَا اَلَا وَجْهِ اِنْ کَالَبَا کا مانا ہوتا ہے لوٹنا اِنْ کَالَاب کا مانا ہے لوٹ کے آجانا اسی عرضی طبیعت کی طرف اور خسرت دنیا والآخرہ اور اس شخص نے برباد کر دیا اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی زالقہ ہوالخسران المبین اور سب سے بڑی جو بربادی ہے وہ یہ بربادی ہے کہ نہ انسان دنیا پا سکے اور نہ انسان آخرت پا سکے ایک انسان دنیا کا مان لیتا ہے چلیں آخرت برباد ہوئی تو دنیا تو مل گئی تو اس مندے نے دونوں چیزیں نہیں پائیں نہ مسلمانوں کا فیض پا سکا نہ ذاتِ رسالتِ ماب کی غلامی میں آ سکا نہ اللہ راضی ہو سکا تو دنیا بھی برباد اور جب یہ سب نہیں ہوا تو آخرت بھی برباد زالقہ ہوالخسران المبین اور یہی ہے جو کھلا خسارہ ہے یہ پھر کس کی عبادت کرتا ہے کنارے پر کھڑا ہے نہ مسلمانوں میں آتا ہے نہ کفار میں جاتا ہے یہ بلاتا ہے یہ عبادت کرتا ہے من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا کس چیز کی ما لا یدر روہو جو چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی وما لا ینفعوہو اور نہ ہی وہ چیز اس کو نفع پہچا سکتی ہے زالقہ ہود دلال البعید یہ چھوٹا سا جملہ بڑا دانشمندانہ جملہ ہے اللہ فرمارے جو چیز نہ نفع دے نہ نقصان دے اور بندہ اس کے اندر بھی ملوث اگر ہو جائے تو زالقہ ہود دلال البعید تو یہی تو انتہائی گمرائی ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہے تماک نوشی مزہر سیعت ہے اور بڑی اس میں ایک کینسر زدہ پہلے مو کی تصویر ہوتی تھی اب اور خطرناک تصویر ہے لیکن لوگ پھر بھی پیتے ہیں زالقہ ہود دلال البعید بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ یہ کر رہا ہے تو زالقہ ہود دلال البعید اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے انتہائی گمرائی ہے ایک ہے پکارنے والا اور ایک وہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے تو دونوں میں سے یان گھاٹے میں کون ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ یا جس جو پکار رہا ہے وہ ان دونوں کو کنڈیم کیا گیا ہے وہ جملہ ایک بولتے ہیں بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبان اللہ یہ ایک قیفیت گویا کہ یہاں اس آیت میں ہے کہ ایک پکار رہا ہے ایک وہ ہے جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں میں سے بربادی کون ہے بربادی پہ کون ہے یدعو لمن در روحو یدعو وہ پوجتا ہے عبادت کرتا ہے اس کی لمن در روحو اقربو من نفعہی جس کا نقصان جو ہے اقربو یہ زیادہ قریب ہے اس کے من نفعہی اس کو نفع دینے یعنی جو پکار رہا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق نقصان والا زیادہ ہے چے جائے کہ ان کو کیا ملتا نفع ملتا اور یہ اگلا جملہ ہے جو میں نے اردو بولی لبیس المولا ولبیس الاشیر لبیسا لام اور ہے بیسا اور ہے بیسا قرآن میں جہاں بھی آئے یہ مضمت کرنے کے لیے آتا ہے اور کنڈیم کرنے کے لیے آتا ہے نیمہ جہاں پر بھی آتا ہے یہ کسی کی تحسین کے لیے اور اپریسیشن کے لیے آتا ہے ولبیس المولا لام کا معنی علبتہ تحقید بیسا مولا یہ کتنا برا دوست ہے ولبیس الاشیر اور یہ کتنا برا ساتھی ہے اب آپ کو اس حدیث کا معنی پتہ چل جانا چاہیے جو اہل سنت مراد لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا من کنتو مولا ہو فعلیون حالی آزا مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اہل سنت کے نزدیک حضرت علی المرتضی کے مولا ہونے سے معنی کیا ہے یہ جو یہاں پہ معنی ہے وہ مولا کا معنی کیا ہے دوست سنگی ساتھی جس کو فرینڈ کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیار اور شفقہ سے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیہ وسلم جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے جو مجھے دوست نہیں رکھتا وہ علی کو بھی دوست نہیں رکھتا تو جو مولا کا معنی ہے یہ عربی میں سولہ معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مولا اللہ کے معنی میں بھی ہے مولا جو ہے وہ آقا کے معنی میں بھی ہے مولا غلام کے معنی میں بھی ہے مولا دوست کے معنی میں بھی ہے لیکن اس کا موتدل معنی جو رسول اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی کیا رکھے گا ہے ولبیس الاشیر اشیر جو ہے نا یہ نکلا ہے آپ کے خاندانی نظام سے اسی سے نکلا ہے معاشرت اور معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی اکایی ہوتے ہیں لبیس الاشیر یہ بہت برا ساتھی ہے ان اللہ یدخلو اللذین آمنو وعملو الصالحات جنات انتجری من تحت حال انہار ان اللہ یفعلو ما یرید اسلام ناومیدی نہیں پھیلاتا کل سے ہم پڑھ رہے تھے پہلی تیرہ آیات میں کہ جی منافق وہ ہیں کافر وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کی ناومیدی کی باتیں اللہ نے امید کی بات بھی شروع فرما دی کہ جہاں کائنات میں برے لوگ ہیں وہاں اللہ فرما رہے ہیں میرے نیک لوگ بھی موجود ہیں پھر ان کا تذکرہ کر کے بندہ مومن کی جو باہری قیفیت ہے اس کو پیدا فرما دیا ان اللہ انہ کمانا بے شک اللہ اللہ تبارک وطالعہ یدخلو داخل فرمائے گا اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان لائے وعملو صالحات اور نیک عمال کیے جن نات ان کہاں داخل فرمائے گا باغات میں تجری من تحت حل انہار جن کے نیچے جو ہیں وہ نہریں روان دوا ہوں گی اور ان اللہ یفعالو ما یرید یہ کوئی چھوٹے آدمی کی چھوٹی سی یا بڑی بڑھک نہیں ہے یہ اللہ کا جملہ ہے اور اللہ کی قدرت ہے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یفعالو بے شک اللہ کر دیتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے من کانا یہ ساری باتیں بیان کر کے منافق کافر مومن ساری باتیں بیان کر کے وہ جو بندے تھے نا جی ومن الناس ومن الناس ومن الناس کچھ منافق ہیں کچھ منکر ہیں آخری بات ان کو لب و لہجے ایسے میں کہی جا رہی ہے کہ جیسے بندہ کہنے یا تجھے اگر کوئی چیز حضم نہیں ہوتی تو تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تُو مر جا بندہ کہہ دیتا ہے تیرے لیے سکون پر یہ ہوگا کہ تُو فانسی کا فندہ لے مر جا تجھے تو کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی نہ تجھے ایمان والے نصیب ہیں نہ تُو کفار کی طرف جاتا ہے نہ تُو پکا جو ہے وہ مومن ہوتا ہے تیرے لیے بہتر ہی ہے کہ تُو مر جا یہاں بھی اس کو موت سیجیسٹ کی گئی ہے کہ اگر تُو اسلام میں بھی نہیں آتا کافر بھی پورا نہیں رہتا منافق بھی پورا نہیں بنتا تو پھر تُو کیا کر اللہ فرما رہے ایک فانسی کا بندہ گلے میں ڈال اور مر جا پھر تیرا غصہ جائیے ٹھنڈا ہو جائے گا من کانا یزنو من کا منہ جو کانا یزنو جو بندہ یہ خیال کیے بیٹھا ہے جو بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مدد نہیں فرمائے گا یہاں جو ہوا ہے نہ اس سے دو معنی مراد ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے ان کو کہا گیا کہ جو بندہ یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مدد نہیں فرمائے گا یا جو بندہ یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ میری مشکل میں میری مدد نہیں کرے گا یہ دونوں معنی مراد اب من کانا یزنو جو بندہ یہ خیال کیے رکھتا ہے کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اپنے حبیب کے مشن میں یا پھر اس کی اپنی بندے کی مشکل میں اس کی مدد اگر نہیں کرے گا فِد دنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں تو گویا کہ وہ اللہ سے کیا ہو گیا مایوس ہو گیا اللہ سے اس نے امید توڑ دی تو اللہ پھر اس کو فرما رہے ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَ بِنْ إِلَسَّمَاءِ فَاکَمَنَا فَسْ لِيَمْدُدْ اس کو چاہیے کہ وہ لمبی بِسَبَ بِنْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَ بِنْ اس کو چاہیے کہ ایک لمبی سی رسی لے لے إِلَسَّمَاءِ اور اس کو اوپر آسمان کی طرف کسی چیز کے ساتھ لٹکا لے سُمْمَلْ يَقْتَا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کٹ لے یہ نہیں اپنے گلے میں پھندہ ڈال دے اور جھول جائے فَلْيَنْزُرْ پھر دیکھ لے حَلْيُزْحِ بَنَّا قَیْدُو کیا جو اس کا یہ خودکشی کرنا ہے کیا یہ لے جاتا ہے قیدو ہو اس کے مکر کو اس کے فریب کو دور کر سکتا ہے یہ مر جائے تو پھر یہ سکون آ جائے گا اس کو اس کو مر کے بھی سکون نہیں آئے گا یہ مر کے بھی اسی کیفیت میں ہی رہے گا وہ اس کو چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف ایک اوچائی کی طرف گلے میں پھندہ ڈال دے فَلْسُمْمَلْ يَقْتَا پھر چاہیے کہ اس کو پھر کٹ دے یعنی ایک طرف اس کی مثال دی جا رہی ہے ایک طرف سے گلے میں ڈالے اور دوسری طرف سے اوپر سے اس کو کٹ لے تو پھر وہ دیکھے حَلْ يُزْحِ بَنَّا قَيْدُهُ مَا يُغِيث جو غیظ و غضب کی کیفیت اس کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یا اللہ سے نا امید ہو کہ وہ غیظ و غضب میں ہے تو وہ کیا اس کا غصہ دور کر دیتی ہے اس کی خودکشی یا نہیں تو اللہ فرمائیے رہے کہ پھر بھی اس کا غم جو ہے اور حسد جو ہے یہ کم نہیں ہوگا اس کا حسد تو اس کی موت بھی کم نہیں کر سکتی اور شیخ صادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور سارے بزرگوں نے حسد کے اوپر بڑی بات کی ہے اور حسد کے بارے میں سارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حسد انسان کو دنیا میں بھی نہیں جینے دیتا اور حسد انسان کو مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دیتا یہ جو حسدین ہے یہ ان کی بات کی گئی ہے وَقَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ آئیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَعْدِ مَنْ يُرِيدٍ بس آخری آیت ہے آج کی وَاوکا مانا اور قَذَالِكَ اسی طرح اَنزَلْنَاهُ ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو آئیاتٍ بَيِّنَاتٍ بڑی روشن دلیلوں کے ساتھ بڑی پیاری مثالیں دیئیں ہم نے اس میں وَأَنَّ اللَّهَ يَعْدِ مَنْ يُرِيدٍ اور اللہ تبارک وطالہ یادی ہدایت دیتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے مَنْ يُرِيدٍ جس کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے تو پتا چلا ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہماری نیکیاں شاید ہمیں نجات دیں یا نہ دیں اللہ تعالیٰ اگر ارادہ فرما لے اپنے فضل کا تو ہمارے لئے بڑی بیتریان ہو سکتی ہیں اللہ سے دعا یہ اللہ ہمیں پکے مومنین کے گروہ میں اور زمرے میں شمار فرمائے اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیم فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا موسیقا